سلام علیکم ٹوال آپ میں ویورس ناو ویل ڈسکس ایباوٹ پاپولر نیمز ڈے پولٹیکل لیکچر نمبر ٹو آپ لوگوں کو میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائے اس میں میں نے لیکچر نمبر ون کی بات کی جو ہماری پاپولر پرسنلٹیز تھی یہاں پہ تو آج میں نے سوچا کچھ پرسنل پرپرٹیز یہاں پہ ہے جو ہماری جینڈ کے خصوصا جو یو ٹی یو ٹی ہماری کشمیر ہے جو سس بی والوں نے یہاں پہ سس بی جی کے سس بی والوں نے جو نوٹس نکالی وہاں پہ اس میں یہ سیلیبس میں ہے تو اس لئے آج لاسٹ پرسنلٹی کا ٹاپک ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کچھ کانسٹرنسی کے بارے میں ناو ویل ڈسکس ایباوٹ بکچی گولای محمد خریز بکچی گولای محمد ناو ویل ڈسکس ایر بکچی گولای محمد ایکچوالی بکچی گولای محمد یہ ایک بہت بڑی پرسنلٹی ہے ہماری جمعید کشمیر میں نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھتا تھا جو ہماری انسی کی پارٹی ہے بہت بڑی پارٹی ہے جمعید کشمیر میں یہ اس نیشنل کانفرنس میں ایک بڑیہ لیڈر ہے جو مانا جاتا ہے لیڈر تھا جو بکچی گولای محمد یہ کون تھا یہ ایک ہیواز ڈپٹی پرائم مینسٹر آب جمعید کشمیر یہ ہمارا ڈپٹی پرائم مینسٹر آب جمعید کشمیر میں تھا نائنٹین فورٹی سیون تو نائنٹین فیپٹین تھری یہاں تک یہ ایک ایز ایڈپٹی پرائم مینسٹر تھا اور نائنٹین سیکسٹی نہ یہ ڈیٹ یاد رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے نائنٹین سیکسٹی سیون بکچی واز ایلیکٹڈ ایز ای لوگ سبا ممبر جو پھر جب یہ ڈپٹی پرائم مینسٹر کی پد سے ہٹ کر اور پھر اس نے میدان میں الیکچن جیت کر آیا ایز ای لوگ سبا ممبر جیسے ہمارے آج لوگ سبا ممبر گلام نے بھی آزاد ہے یا ہمارے ڈاکٹر فاروق عبداللہ تھا ہے تو تھایا ہے تو آپ کو یہ بات نہیں کیونکہ آپ جو گورنمنٹ آف جمعید کشمیر وہ ڈیزال ہو ہے اس لئے میں نے یہاں پہ بولا کہ تھا اس لئے اسی طرح یہ بکچی گلام آب نائنٹین سیکسٹی سیون ایلیکٹڈ ہوا ایز ای لوگ سبا ممبر اور یہ ایک نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھتا تھا اب جو ہماری نئی پرسنلٹی ہے وہ ہے شیخ محمد عبداللہ now we will discuss about what is شیخ محمد عبداللہ you know also شیخ محمد عبداللہ was a great leader in our جمعید کشمیر as a national conference 1995-1982 اس ڈیٹ میں جو شیخ محمد عبداللہ ہے یہ پایدہ ہوا کہاں پہ ہماری کشمیر میں سری نگر ایک پلیس وہاں پہ سورہ میں پایدہ ہوا اور شیخ محمد عبداللہ کی ایک خصوصیت یہ تھی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں self style اس کی ایک اپنی style تھی اسے شیری کشمیر کہا جاتا ہے کشمیر میں اور line of کشمیر یہ اسے کہا جاتا ہے ایک لقب ملائے شیری کشمیر کو اور یہ ایک second prime minister تھا یہ کس چیز کا agenist تھا یہ تھا rule of مہراج حری سنگھ جب مہراج حری سنگھ کا role یہاں پہ چر رہا تھا ان کی مہراجہ چر رہا تھا یہاں پہ جمعین کشمیر میں اسے پہلے یہاں پہ مہراجہ کا راج چر رہا تھا اور اس حساب سے جو مہراج حری سنگھ کے rules and regulation تھے ان کے خلاف کام کرنے والا وہ تھا ہمارا شیخ محمد عبداللہ کیونکہ شیخ محمد عبداللہ کو پتہ تھا کہ جو بھی rules یہاں پہ apply ہو رہے ہیں ان سے ہماری یہاں پہ ایک وائلنس پرابلم کھڑا ہوگی جو پھر ہماری فیوچر میں آنے والے جو ہماری جنریشن ہیں ان کے وہ لوگ سافر کریں گے تو اس لئے یہ rule of مہراج حری سنگھ کے خلاف ہوا یہ سیلف رول کشمیر میں چاہتا تھا سیلف رول ہونا چاہے اور آفٹر نائنٹین سواری جو کشمیر میں جو پاور پرابلم ہے اسی کے واجہ سے تھوڑا سا ویڈیو روکنا پڑا کیونکہ پاور نہیں رہا تو چھوڑیے وہ بات آہ ہے ، یہ اس لئے اس کو جے لیا گیا کیونکہ جو یہاں پہ رول آف مہاراجہ حری سنگھ کے خلاف ہوا اگینسٹ اور گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو پتا تھا کہ مہاراجہ حری سنگھ گورنمنٹ آف انڈیا چاہتا تھا کہ مہاراجہ حری سنگھ جو سائن آف دے لیے ایسیشن سائن کرنے میں یہ پورا راضی ہوا تھا تو اس لئے یہاں پہ شیخ عبداللہ ان کے خلاف ہو گیا تو پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے شیخ محمد عبداللہ کو جیل بیجا اور اپنے پد سے ڈسمس کیا میں ایک اور یہاں پہ مسیبت پائدہ ہوا جسے ہم مسیبت بولتے ہیں جو ہماری سرداری ریاست تھا ہماری سرداری ریاست تھی اس چیز کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اس وقت چینج کیا ان ٹو پارٹس ایک تو گورنر دوسرا سیم سنو کیا ہوتا ہے سرداری ریاست یہاں پہ اپنا پرائم منسٹر کیا کرتا تھا اور اپنا جو ہمارا پرائم منسٹر ہوتا تھا جمعہ کشمیر میں لیکن جب انہوں نے سرداری ریاست کو ختم کیا پھر یہاں پہ گورنر اور چیف منسٹر اس چیز کو دونوں حصوں میں باٹھ کر یہاں پہ چیف منسٹر اور گورنر سٹینڈ کیا اور پھر اگین اس کے بعد جیل میں سزا کٹنے کے بعد جو شیخ محمد عبداللہ ہے وہ اگین ایز ای سی ایم آ گیا 1947 کے بعد یہی تھی ہماری جو یہی تھی ہماری پرسنلٹیز لاسٹ پرسنلٹیز جو بچی تھی اب جو میں نے مناسب سمجھا یہ بہت اچھا ہے اس میں سے بہت اچھے پائنٹ سے اور اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کانششونسی آف انڈیا فارمیشن دیس is the most important topic in our syllabus جے کے ایسس بی now we will discuss about here east انڈیا کمپینی east انڈیا کمپینی کب آئی یہ سولہ سو ایڈی میں آئی regarding as a trade system in our انڈیا انڈیا میں 1680 میں ہماری ٹریڈ یونین سسٹم جنہوں نے چلانے کے شروع کی وہ تھے اسٹ انڈیا کمپنی والے پھر کیا ہو 1765 میں دیوانیا بھنگال بیہار اوریسا پاوٹ کولیکٹ ریونیو اور ٹیکس کولیکٹ انہوں نے کیا کیا جب یہ کمپنی جو اسٹ انڈیا کمپنی تھی یہ اتنی فیلنے لگی انہوں نے اب سوچا پورے ہندوستان پہ ہم اپنا حکومت جمائیں گے لیکن انہوں نے بھنگال بیہار اوریسا میں جو ریونیو ٹیکس آیا کرتا تھا سب چیز پہ انہوں نے قبضہ جمعیا تھا جب بریٹش گورنمنٹ کو یہ پتا چلا ایسا ہونے والا ہے ہماری اسٹ انڈیا کمپنی اب پورے ہندوستان پہ قبضہ کرنے والی ہے تو انہوں نے 1773 میں ایک رول ایمپلیمنٹ کیا جس رول کا نام تھا کمپنی رول ایکٹ اور پھر 1858 میں انہوں نے اینڈ آف کمپنی رول کیا جو کمپنی چڑھ رہی تھی یہاں پہ ان کی بزنس چڑھ رہی تھی اس چیز کو انہوں نے کراس لگایا ختم کیا اپنی ان کی پہچان کو ختم کیا کیونکہ بریٹش گورنمنٹ بہت ہی چالاک تھی ان کو پتا تھا ہونے والا کیا ہے میکنگ کانشوانسی سنو یہاں پہ کیا ہے 26 نومبر 26 نومبر 1915 ایڈاپٹ کانشوانسی آف انڈیا انڈیا کی کانشوانسی کب ایڈاپٹ ہوئی یہ ہوئی 26 نومبر 1950 یہی کوسٹن بنتا ہے یہاں پہ ایڈاپٹ ہوئی انڈیا کی کانشوانسی تو یاد رکھنا 26 نومبر 1915 اور یہ تو سب کو پتا ہے 15 اگس 1947 انڈیپنڈرز ڈے ہوتا ہے اور جب یہ کانشوانسی بنانی کی بات آگئی 9 دیسمبر 1946 میں جو میٹنگ ہوئی تھی کہ ہم کو کانشوانسی بنانی ہے اس باریکس کیا کیا بریٹیج گورنمنٹ نے انہوں نے ساری پارٹی کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ بٹھا کر اس میں مسلم رولز بھی تھے مسلم پارٹی بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم ڈومی نائن دیں گے آپ لوگوں کو ڈومی نائن ڈومی نائن مطلب کیا ہے ڈومی نائن کا مطلب یہ تھا کہ انٹرنلی انڈیپنڈینس ہم سب کو پتا ہے انٹرنلی انڈیپنڈینس کیا ہوتا ہے انڈیپنڈینس جو آٹنامی ہوتے ہیں یعنی کہ مطلب یہ کہ ساری کی رولز اور ریگولیشن بریٹیش چلائیں گے بریٹیش گورنمنٹ آف انڈیا ساری بریٹیش گورنمنٹ انڈیا میں اور سارے رولز بریٹیش کے رہیں گے باقی نیچے لوگ یہ رہیں گے لیکن مسلم کو قرآن فرنس تھی انہوں نے اس چیز پہ کراس کیا ہمیں یہ نہیں چاہے ہمیں فلی انڈیپنڈینس چاہے اس وقت نہرہ لگا فلی انڈیپنڈینس ناؤ نیکسٹر ٹاپک فائنلی میکنگ فارمیشن کانشونسی اور کچھ بھی ہے اس میں بہت سارا کچھ پڑھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری جاننا ہے کہ کانشونسی کب بنی ہے کہاں سے آئی ہے کون کون تھا اس میں کتنے پارٹیش تھے اس میں کتنے ممبروں سے جنہوں نے کانشونسی کو بنایا تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ نیکسٹر ٹاپک ہم بہت دھیان سے پڑھیں گے اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا کوئی بھی کوسٹن اسیزی بیوالے کیوں نہ چھوڑے گے انشاءاللہ ہم اس چیز کو پوری پریپیر کر کے رہیں گے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا اس میں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا وہ اس لئے تاکہ میری حمد بھی بڑھ جائے گی اور میں بھی دیکھوں گا کہ آپ لوگ کو میرا پڑھانے کا طریقہ کیسا ہے thank you to all of you